عبد الملک نے مسلم حکمرانوں کو مستحقم کیا اور اس کی توسیع کی عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا گیا اور بقاعدہ ڈاک سروس کا احتمام کیا گیا الولید اول نے اسلامی فتوحات کا اگلا مرلہ شروع کیا اس کے تحت ابتدائی اسلامی سلطنت اپنے اروج پر پہنچ گئی اس نے بازن تینی سلطنت سے مصر کے کچھ حصوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور کار تھے جو شمالی افریقہ کے مغرب میں چلا گیا تارک بن زیاد کے قیادت میں مسلم فوجوں نے ابنہ جزائر کو عبور کیا اور شمالی افریقی بربری فوج کا استعمال کرتے ہوئے جزیرہ نمہ آئبرین کو فتح کرنا شروع کیا جب امیوں نے لسپن کو فتح کیا تو جزیرہ نمہ آئبرین کے ویرگوت کو شکست ہوئی آئبرین جزیرہ نمہ یورپ کے اسلامی کنٹرول کے سب سے دور کی حد تک تھا مشرق میں محمد بن قاسم کی قیادت میں اسلامی فوجوں نے اسے وادی سندھ تک پلا دیا ولید کے تحت خلافت کے سلطنت جزیرہ نمہ آئبرین سے ہندوستان تک پھیل چکی تھی حجاج بن یوسف نے فوج کے کمانڈروں کی تنظیم اور انتخاب میں اہم کردار ادا کیا ولید نے ایک منظم فوج کی توصیح پر بہت توجہ دی امی دور میں مضبوط ترین بحریہ کی تعمیر کی ان کے دور کو اسلامی طاقت کا چوٹی سمجھا جاتا ہے ولید کی وفات کے دن سلمان بن عبد الملک کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کیا گیا اس نے یزید بن المحلب کو میسو ٹیمیا کا گورنر مقرر کیا سلمان نے حجاج کے خاندان کی گرفتاری اور پانسی کا حکم دیا کتبہ نے سلمان کی بیعت ترک کر دی تھی حالانکہ اس کی فوج نے بغاوت کی اس کی اپیل کو مسترد کر دیا تھا انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر سلمان کے پاس بھیج دیا خلیفہ بننے پر سلمان دمشق منتقل نہیں ہوئے رمیلہ میں ہی رہے سلمان نے مسلمہ بن عبد الملک کو بزنطینی دارالحکومت پر حملہ کرنے کے لئے بھیجا بزنطینی کی طرف بلغاریہ کی مداخلت فیصلہ کن ثابت ہوئی مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا سلمان کا اچانک انتقال سات سو سترہ میں ہوا یزید ثانی عمر ثانی کی وفات پر برسر اقددار آیا یزید نے خواجیوں سے جنگ کی جن کے ساتھ عمر بذاکرات کر رہے تھے اور خارج کے رہنما جوزف کو قتل کر دیا یزید کے دور میں سلطنت کے مختلف حصوں میں خانہ جنگیں شروع ہوئیں یزید نے سات سو چوبیس میں منہ سے پہلے خلافت کے علاقے کو کفکاز تک پھیلا دیا تھا خلافت اپنے بھائی سے وراثت میں حاصل کرتے ہوئے حشام ابن عبد الملک نے بہت سے مسائل کے ساتھ ایک سلطنت پر حکومت کی وہ ان مسائل کو حل کرنے اور عمروی سلطنت کو ایک وجود کے طور پر جاری رکھنے کی اجازت دینے میں مؤثر تھا اور عمر ثانی کی طرف سے نئی اسطلاحات متعارف کرائی گئیں حشام کے دور حکومت میں بازنتینیوں کے خلاف بقاعدہ چھاپے جاری رہے شمالی افریقہ میں خارجی تعلقات مقامی بیچینی کے ساتھ مل کر بربری بغاوت کو جنم دیا انہیں یزید بن علی کی بغاوت کا بھی سامنا کرنا پڑا حشام نے دونوں بغاوتوں کو کچل دیا عباسیہ نے خورستان اور عراق میں اقتدار حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تاہم وہ اتنے مضبوط نہیں تھے کہ مزید آگے بڑھ سکیں کچھ ان میں سے مشرقی گورنر کے ہاتھ لگ گئے اور مارے گئے ایکرونون کی جنگ ایک فیصلہ کن بازنتینی فتح امی خاندان کی آخری مہم کے دوران تھی حشام کا انتقال سا سو ترتالیس میں ہوا ولید ثانی نے اپنے دور حکومت میں سیاسی سازشیں دیکھیں یزید سوم نے اپنے چچازاد بھائی ولید کی بےہیائی کی خلاف آواز اٹھائی جس میں بنو قیس عرب کی جانب سے یتیموں اور غیر عرب مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک تھا اور یزید کو قادریا مرحبہ سے مزید حمایت حاصل ہوئی اس کے بعد ولید کو ایک بغاوت میں موضول کر دیا گیا یزید نے خزانے سے چندہ تقسیم کیا اور خلیفہ کے ساتھ الہاق کیا اس نے وضاعت کی کہ اس نے کتاب خدا اور سنت کی طرف سے بغاوت کی ہے یزید نے صرف چھے ماہ حکومت کی جبکہ مختلف گروپوں نے بیعت سے انکار کر دیا اور اختلافی تحریک اٹھی جس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی ابراہیم بن ولید سے اس کے بھائی یزید ثانی نے ظاہری طور پر وارث نامزد کیا تھا سات سو چورتالیس میں اس کے دستبدار ہونے سے پہلے مختصر وقت کے لئے حکومت کی مروان دوم نے سات سو چورتالیس سے لے کر سات سو پچاس میں قتل ہونے تک حکومت کی وہ دمشق سے حکومت کرنے والا آخری اموی حکمران تھا مروان نے اپنے دو بیٹوں کا نام عبیداللہ اور عبداللہ وارث رکھا تھا اس نے گورنروں کو مقرر کیا اور طاقت کے ذریعے اپنے اختیارات کا دعویٰ کیا اموی مخالف جذبات خاص طور پر ایران اور عراق میں بہت زیادہ تھے عباسیوں کو کافی حمایت حاصل تھی خلیفہ کے طور پر اموی مروان کا دور سلطنت کو ایک ساتھ رکھنے کی کوشش کے لئے وقف تھا اس کی موت نے مشرق میں اموی حکمرانی کے خاتمے کا اشارہ دیا اور اس کے بعد عباسیوں کے ذریعے امیوں کا قتل عام ہوا تقریبا پورا اموی خاندان مارا گیا سوائے اس باصلہیت چہزادہ عبد الرحمن کے جو جزیرہ نمہ آئے برین میں فرار ہو گیا اور وہاں ایک خاندان کی بنیاد رکھی موسیقی